جمال شاہ صاحب خطرناک ہے اس کے اثرات بڑے گہرے ہیں تو ہم نے سوچا کہ ہمیں ہر عالمے ان لوگوں کی مدد کرنی ہے جو بہت زیادہ مستحق ہے یعنی یہی ڈیلی ویجرز اور روزانہ کمانے والے لوگ ہیں تو آٹ ایٹ کی ذریعے ہم پنز ریس کر کے ان لوگوں کی گھروں تک راشن پہنچا رہے ہیں اب تک ہم کوئی دو ہزار گھرانے کور کر سکے ہیں اور مزے کی بات یہ کہ ہمیں جو سپورٹ کر رہے ہیں وہ بالکل عام لوگ ہیں ہمارے یار دوست ہیں جن کی اپنی آمدن کوئی بہت زیادہ نہیں ہے لیکن وہ بڑے دل کے لوگ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ضروری کام ہے لہٰذا ہم یہ کر رہے ہیں آٹ ایٹ کے ہی حوالے سے ہم نے آن لائن آٹ آکشن ہم نے شروع کیا ہے جس میں پاکستان کے پورے پاکستان سے بڑے نامور آٹسٹوں نے ہمیں اپنا کام کانٹریبیوٹ کیا ہے ڈونیٹ کیا ہے وہ کام ہم فروخت کر رہے ہیں اور اس کے بدلے جو ہمیں پیسے ملتے ہیں فنڈز ملتے ہیں وہ بھی ہم انہی کاموں کے لئے استعمال کر رہے ہیں سر یہ پھر جو فیملی ضرورت منت ہے ان کا آپ کس طرح سے پتہ لگاتے ہیں کس طرح لوگ آپ سے ملتے ہیں آتے ہیں اس کا کیا آپ لوگوں نے اس پر اتران کیا ہے ایک تو یہ جو لوکل گورنمنٹ ہے جیسے اسلام آباد کے ڈپٹی میئر وغیرہ انہوں نے ایک بڑی یعنی اوثنٹک لسٹیں منائی ہوئی ہیں وہ بھی ہمارے پاس ہیں اور پھر ہمارے اپنے کانٹیک یعنی ہمارا جو کام ہے وہ آرٹسٹوں پہ بھی فوکسٹ ہے چاہے وہ تیٹر کے آرٹسٹوں یا میرزیشنز ہوں یا دانسرز ہوں ان کو تو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں اور بھی شمار ایسے آرٹسٹ ہیں جو ہمیں ہیلپ کر رہے ہیں پھر دوست آباب اپنے گرد و پیش میں جو لوگ ان کو مستعق نظر آتے ہیں وہ بھی شیئر کرتے ہیں تو ہم نے شکر ہے خدا کا کہ ہم اتنا کچھ کر پائیں آرٹ میں کس طرح سے آنا ہوا آپ بتا رہے تھے کہ آرٹ میں آپ شروع سے ہی جب بچپن سے ہی آپ کو انٹرسٹ تھا بلوستان سے تعلق ہے میرا میرا گھرانا کوئٹہ میں ہی مقیم ہے ایک قدامت پرست میں نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن ایسا گھرانا جس میں تعلیم بھی تھی اور ذرا اپنے اقدار کا بھی خیال تھا تو میں ایسے گھر میں پیدا ہوا اور بچپن سے ہی انہوں نے مجھے یہ تاثر دیا کہ یہ ٹیلنٹڈ ہے آرٹسٹ ہے مجھے بٹھا دینا کہ جی فلانے کی تصویر بنا ہو جائے یہ کرو وہ کرو اور میں گھر کی دیواریں کوئلے سے یا پینسل سے پینسے جو بھی چیز ہاتھ آتی میں کچھ نہ کچھ بناتا رہتا تو گھر سے یہ تاثر ملا کہ میں آرٹسٹ ہوں اور پھر میں نے جب سیریسلی لینا شروع کی اپنے آپ کو تو تب تک میٹرک میں کر چکا تھا اور میٹرک کے بعد میرے سکول کے استادوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ انسی اے جائیں ایک کالج ہے لاہور میں جو بہت اچھی جگہ ہے میں نے جب اظہار کیا فاہش کا گھر میں تو پہلی بار پابندی آئی کہ نہیں آرٹسٹ نہیں بنوگے ڈاکٹر بنو گے مجھے زبردستی ڈاکٹر بنوانے کی کوشش کی گئی میں نے میڈیکل سبجکس لیے اور اس دوران میں سوچتا رہا کہ میں بنو یا نہ بنو تو اندر سے جواب آتا تھا کہ نہیں تو ایف ایسی کرنے کے بعد میرے ماں سے اتنے تھے کہ میں میڈیکل کالج میں داخل ہو جاتا مجھے سیٹ مل سکتی تھی بلان میڈیکل کالج میں لیکن میں نے گھر والوں سے جھوٹ کہا کہ میڈٹ لسٹ میں میرا نام نہیں ہے میرے جان چھوڑائی اور پھر رد عمل میں اس دوران میں میوزک کی طرف آگیا ہے میرے کچھ دوست تھے جو بڑے اچھے میوزشنز تھے ان کے دیکھا دیکھی میں میوزک کی طرف آیا سیکھنے لگا میرے والد صاحب بھی میوزک کے شوقین تھے گھر میں کوئی چار پانچ ماہ بعد کوئی محفل ہوا کرتی تھی تو وہ بھی ایک اثر تھا بہرحال میں نے میوزک سیکھنا شروع کیا اور پھر اسی طرح چھپکے چھپکے جب کوئٹہ ٹیلویجن آیا تو میں نے آڈیشن دیا اپنے دوستوں کے ساتھ اور ایز ای سنگر میں اٹروڈیوس ہوا پروگرام کامیاب ہوئے اور میوزک پروگرام کی کامیابی کے فورن بعد جو ڈرامے والے تھے وہ میری پیچھے پڑ گئے کہ ایکٹنگ کریں میں سمجھتا تھے کہ میں نہیں کر سکتا ہوں بہت زیادہ پرسو کرنے کے بعد میں نے ایک سیریل کیا پشتو زبان میں جو لوگوں کو تو اچھا لگا لیکن مجھے اچھا نہیں لگا اس دوران اتفاق سے ان سی اے بھی مجھے جانے کی اجازت مل گئی تو آن این آف میں پروگرامز کرتا رہا میوزک کے ان سی اے سے واپس آیا کویٹا وہاں بلوستانی انیورسٹی میں میں نے فائنس ریپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا پڑھانا شروع کیا ساتھ ہی ڈرامے والے پھر پیچھے پڑ گئے اس بار جب میں نے ڈرامے کیے تو وہ مجھے اچھا لگا کام کرنے ایک تو قاسم جلالی کے ساتھ میں نے کام کیا وہ بڑے اچھے پروڈیوسر تھے نکاہوے سنگ پھر بند گلی کازم پاشا پھر میں نے پہلا ڈراما لکھا کوکن اس پر میں نے کام بھی کیا اور اس طرح سلسلہ چل پڑا ابھی جو ڈراماز آ رہے ہیں اور پہلے جب آپ نے ڈراماز کیے تو کیا فرق ہے اب کے اور پہلے کے ڈراماز میں دیکھیں ایک تاثر یہ ہے کہ پہلے جو ڈرامے تھے وہ بہت اچھے تھے ہر طرح کا کام پہلے بھی ہوا ہے اچھا بھی اور برا بھی بڑا میڈیوکر کام بھی لیکن چونکہ ایک ہی چینل تھا تو بہت میڈیوکر کام بھی مشہور ہو جاتا تھا آج کل اچھا کام بھی ہو رہا ہے اور بہت برا کام بھی ہو رہا ہے کمپٹیشن بھی ہے مناپلی بھی ہے کمپٹیشن کو تو یہ علاوی نہیں کرتے ہیں لیکن کام اچھا بھی ہو رہا ہے علمیہ یہ ہے کہ وہ چونکہ یہ دور جو ہے وہ نیوز اور کرنٹ افیرز کیونکہ ہر طرف بدھالی ہے تو نیوز اور کرنٹ افیرز زیادہ سگنفیکنٹ انٹرٹینمنٹ بن جاتا ہے اس لیے بڑے اچھے اچھے ڈرامے لوگ دیکھ نہیں پاتے ہیں ویسی سکرین پہ بہت زیادہ رش ہے چینلز بہت زیادہ ہو گئے ہیں لیکن کام اچھا بھی ہو رہا ہے میں نے آج کل کے دور میں بھی کچھ اچھے ڈرامے کیے جیسے ایک میرا ڈراما تھا کنارہ وہ شہزادی چنوی اور پھر نام میں بھول رہا ہوں کئی سیریلز تھے جو بہت مطلب میں نے انجوائے کیے سائے دیوار بھی نہیں لیکن پچھلے تین سالوں سے میں نے کوئی ڈراما نہیں کیا اس لیے کہ میری بری عادت یہ ہے کہ میں سکرپٹ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ میں پڑھوں اور جتنے سکرپٹ مجھے آفر ہوئے ہیں اچھے خاصے ہوئے ہیں ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جس پہ میں راضی ہوتا کہ میں کروں میرے خیال ہے کہ رائٹنگ کا میار کس قسم کا سکرپٹ ہو آپ جس کو پسند کرتے ہیں کس قسم کا رول کرنا چاہتے ہیں میرے نزدیک ڈراما یا پینٹنگ یا سکلپچر یا فلم کا آثنٹک ہونا بہت ضروری ہے ریلیونٹ ہونا بہت ضروری ہے ریلیونٹ اس طرح سے کہ وہ زندگی کے بارے میں ہو زندگی کو کچھ کانٹریبیوٹ کر رہا ہو زندگی کو کچھ دے رہا ہو سوال اٹھا رہا ہو سر آج کل جو ڈراما چل رہے ہیں ان کی سٹوری آپ دیکھ کے کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ آج کل ہماری معاشرتی جو اقدار ہیں ان کی این مطابق ہیں کچھ ڈرامے تو ایسے ہیں جو بڑے ریلیونٹ ہیں بہت سارے ڈرامے ایسے ہیں جو جن میں سنسیشنلزم جو ہے بہت زیادہ ہے اچھا اگزاجریشن بہت زیادہ ہے وہ صرف اور صرف ریسپونڈ کرتا ہے جو مارکٹنگ ایکسیکیٹیو ہے اس کی سوچ کو کہ جی یہ اس قسم کا ڈراما ہوگا تو یہ چلے گا لہٰذا اس قسم کا ڈراما کریں جس کے اثرات جو ہے وہ معاشرے میں اچھے نہیں ہوتے لیکن سکرین پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فورن کانٹینٹ بھی ہے جیسے ٹرکش ڈراما ٹرکش ڈرامے سے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے اس لیے کہ ٹرکش ڈراما بہت مچور ہے اور پروڈکشن ویلیوز کے اعتبار سے بھی بہت بہتر ہے سر کوئی ایسا رول بے شمار ڈراماز میں کام کیا آپ نے جو آپ کرنا چاہتے تھے اور نہیں کر پائے حقیقت یہ ہے کہ مجھے میں بڑا خوش قسمت ایکٹر ہوں یا آرٹسٹ ہوں کہ اپنی چوائز پہ ہی میں نے سب کچھ کیا ہے تو ایسا کوئی رول میری نظر میں نہیں ہے کہ وہ مجھے آفر ہوا اور میں نے نک کیا ہو البتہ انٹرناشنل سرکٹ پہ فلم کے حوالے سے مجھے ایک رول ملا میری پہلی فلم کیٹو کے بعد اور وہ رول بہت اچھا تھا لیکن اس رول میں معاشرتی اعتبار سے سینز ایسے تھے کہ اگر میں کرتا تو پھر میں پاکستان نہ آ سکتا لہٰذا میں نے ریفیوز کر دیا سنگر کون سے پسند ہے آپ کو سنگر تو بے شمار پسند ہے پاکستان میں میرا فیورٹ سنگر تو فیل نیازی ہے نوجہان اچھی سنگر میلی حسن بہت اچھی اور اور افغانستان میں ناشناس اول میر وغیرہ سراہنگ انڈیا میں لتا آل ٹائم فیورٹ لتا رفی ہیمت کمار میرے فیورٹ ہیں من اڈے میرے فیورٹ ہیں سنگر تو اس زمین نے بے تاشا پیدا کیا موڈلنگ کی طرف کیسے آنا ہوا اتفاقا جب آپ ذرا سے مشہور ہو جاتے ہیں سکرین پہ ٹی وی کی وجہ سے ظاہرہ ڈرامے میں نے کیے تو بہت سارے برانٹز ایسے تھے جو مجھ میں انٹرسٹڈ تھے میں بہت دیر تک انکار کرتا رہا کہ نہیں میں نہیں کروں گا نہیں کروں پھر یہ انہوں قدر جو میں نے شروع کیا ہے یہ واحد آرٹ سکول ہے جو نوٹ فور پروفٹ بھی ہے اور نون گورنمنٹل بھی ہے لہٰذا انہوں نے قدر کو پروائیڈ کرنا جو ہے وہ میری ذمہ داری تھی اور اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ میں پیسے بھی کماؤں ڈراموں سے بھی میں شکر ہے خدا کا اچھے خاصے پیسے کمارا تھا اپنے کام سے اچھے خاصے لیکن موڈلنگ جب میں نے پہلی بار کی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تو مطلب ایک ڈراما جو آپ ایک مہینہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بدلے میں آپ کو کوئی پندرہ بیس لاکھ ملتے ہیں جب آپ موڈلنگ کرنے جاتے ہیں تو ایک دن میں یا دو دن میں یا ایون آدھے دن میں آپ کو ڈرامی جتنی رقم مل جاتی ہے تو اس حوالے سے یہ اچھا تھا سلسلہ فائدہ مند تھا لیکن اگین میں چھوز ہی تھا میں ہر قسم کے برانڈز نہیں کرنا چاہتا تھا تو بہت محدود میں نے موڈلنگ کی تو سر جب موڈلنگ کیلئے کہیں کسی برینڈ کی طرف سے آفر آتی ہے تو کیا چیزیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے وہ وہاں پہ میں سب سے پہلے یہ دیکھتا ہوں کہ برینڈ کیا ہے آئیے وہ برینڈ جو ہے وہ میری شخصیت کو کمپلیمنٹ کرتا ہے کہ نہیں میں اس کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں کہ نہیں اور اس برینڈ کے اثرات کیا ہے سوسائٹی میں اگر وہاں وہ برینڈ جو ہے وہ لوگوں میں حرس بڑھا رہا ہے اور ڈیپینڈنسی بڑھا رہا ہے تو وہ میں نہیں کروں گا ٹھیک ہے جو برینڈ ذرا قدر بہتر ہے قابلہ کھگول ہے میرے لئے وہ میں کرتا ہوں اور اس میں بھی میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو مجھے آئیڈ آفر کیا گیا اس آئیڈ وہ آئیڈ ہے کیا ابھی کے جو ایکٹرز کام کر رہے ہیں ان میں کون ایکٹر آپ کو لگتا ہے کہ بہت اچھا کام کر رہا ہے جو آپ کو پسند ہے ابھی کے کون مطلب ہمارے دور کے ہی سارے لوگ ہیں جو نئے آئے جو نئے نئے جو آئے کچھ لوگوں نے میرے ساتھ کام کیا میں ڈراما دیکھتا نہیں ہوں میں ٹی وی بلکل اگر دیکھتا ہوں تو صرف نیوز اور کرنٹ افیس دیکھتا ہوں تو مجھے نہیں پتا کچھ لوگوں نے جو میرے ساتھ کام کیا بڑے ٹیلنٹڈ ینگسٹرز ہیں بہت اچھے ہیں صلاحیت کی تو اس ملک میں کوئی کمی نہیں ہے سر جیسے آپ نے بتایا کہ آپ ٹی وی میں نیوز اور ٹاک شوز وغیرہ دیکھتے ہیں تو ٹاک شوز میں فیویٹ اینکر کون ہے آپ کا کوئی بھی نہیں تو پھر آپ دیکھتے کیا دیکھتے ہیں میں ان اینکرز کی ٹاک شوز نہیں دیکھتا ہوں انٹرنیشنل میلیا دیکھتا ہوں یہ جو ہمارے انکرز ہیں ان میں خال خال کوئی ایسا شخص ہے جس کو سیریسلی دیکھا جانا چاہیے ورنہ ہمارا ٹی وی جو ہے وہ اکثر سچ نہیں بولتا تو سر وہ جو تھوڑا سا سچ بولتا ہے وہ کون ہے اب چھوڑیں باقی دوست ناراض ہو جائیں گے تھوڑی سی ہیٹ دے دے ہیں کچھ اچھے لوگ ہیں دیکھنا پسند کرتے ہیں جیسے تلت حسین اچھے تھے جو آج کل نہیں ہے اس کلیور کے جو لوگ ہیں وہ اچھے ٹھیک ہے اچھا سر کھانا پیننے کا شوق ہے جی بالکل کیا فیورٹ کیا ہے کیا میں مجھے سبزیاں زیادہ پسند ہیں اور کباب وغیرہ یہ ہے اور دیسی کھانا میں زیادہ پسند کرتا ہوں اچھا دیسی کھانا کس کے ہاتھ کا بنا وہ کھانا بہتا چلگتا ہے کوکھی بناتا ہے کبھی وائف بنا لیتی ہے خود کوکنگ کا شوق ہے نہیں بالکل نہیں اچھا جب فارغ وقت ہوتا ہے تو کس طرح سے گزارتا ہے کیا فیورٹ کون سا کام ہے جو دل کرتا ہے کہ میں فارغ وقت پہ کھنوں میرا فیورٹ کام سوچنا ہی ہے سوچتا رہتا ہوں میں جدا کن چیزوں پر سوچا رہتا ہے ماذا چیزوں سے سوچیں مجھے لگتے ہیں میں زندگی کے بارے میں سوچتا ہوں اپنے گردوپیش کے بارے میں سوچتا ہوں پولٹکس کے بارے میں سوچتا ہوں کیا ہو رہا ہے اپنے ملک کے بارے میں سوچتا ہوں کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور بڑا مایوسیاں ہوتی ہے اکثر یہ دیکھ کے کہ جو ہو سکتا ہے وہ یہ نہیں کر رہے ہیں اس کے علاوہ ظاہرہ میں آرٹ کے بارے میں سوچتا ہوں سر آرٹ کے بارے میں جسرا بات ہو رہی ہے آرٹ کی طرف بہت کم لوگ آتے ہیں ایسا کیوں ہے تاثر شاید یہ ہے کہ آرٹ فائدہ مند سودا نہیں ہے لیکن ایسا نہیں ہے آرٹ کے بارے میں جو بھی سیریس ہوا ہے وہ کامیابی کے منازل تیہ کرتا رہا ہے اور ہر لحاظ سے شہرت بھی ان کو ملی ہے اور اللہ کے فضل سے رسک حلال بھی دوسرے شعبوں سے بہت بہتر ملا ہے پہلے ذرا پابندیاں زیادہ تھی گھر کی طرف سے گھرانوں کی طرف سے لیکن اب میرا خیال ہے کہ لوگ ذرا اویر ہو گئے ہیں اور وہ بچوں کو روک نہیں رہے ہیں لہٰذا ینگسٹرز ہمارے بڑے آرہے ہیں بڑے اچھے تانکیو بیری مسٹر آج آپ نے ہمارے پرگرام میں آئے بہت اچھا لگا بہت مزا ہے آپ سے بات کر کے